السلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں برامہ سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے حالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کی بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لپس بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہو تو تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں السلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈراما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے حالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب حریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادوگرنی آپ کی بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لپس بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ معاف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا شوق نہ ہوتا تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو دراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں براما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے حالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کی بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لپس بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہو تو تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں براما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے حالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کی بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لپس بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہو تو تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں السلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈراما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے حالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کی بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہو تو تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈراما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے حالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب حریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادوگرنی آپ کی بیوی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لپس بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ معاف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا شوق نہ ہوتا تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈراما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے حالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وخہ سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ خوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کے بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لپس بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہو تو تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں السلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈراما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے حالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وخہ سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب حریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادوگرنی آپ کی بیوی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لپس بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ معاف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا شوق نہ ہوتا تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو دراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں براما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے خالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کی بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لپس بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہو تو تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا ہم سے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں السلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں براما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے حالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کی بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہو تو تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو دراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں السلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دراما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے حالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کی بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہو تو تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈراما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے حالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب حریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادوگرنی آپ کے بیوی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ معاف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا شوق نہ ہوتا تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو دراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں براما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے خالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ خوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کی بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہوتا تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں براما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے خالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ خوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کی بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہو تو تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں براما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے خالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ خوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے پھر رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کے بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہو تو تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں السلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈراما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے حالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کی بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہو تو تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈراما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے خالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وخہ سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب حریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادوگرنی آپ کے بیوی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ معاف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا شوق نہ ہوتا تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو دراما سیریل توڑا سا حق کا یہ پرامو کیسے لگا اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں براما سیریل توڑا سا حق کے آنے والے کس کے حوالے سے تو آنے والے کس میں آپ دیکھیں گے سہر اپنے جوب کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے خالہ سے کہتی ہے کہ زامن دو کشتیوں کا سوار ہے ہمدردی تو وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے لیکن پیار حریم سے یہ بات کہہ کر وہ وقع سے چلی جاتی ہے دوسرے دن وہ جب سکول جاتی ہے تو زامن اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے اس بات کا پتہ جب خریم کو چلتا ہے تو وہ زامن کو کول کر کے کافی چلاتی ہے اور وہ مزید کہتی ہے کہ تم سہر کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ تمہارے ساتھ سہر بھی محبت کرتی ہے تم اپنے بابا اور اپنے چاچا لاش پہ گزر کے اس کے زندگی میں آئے ہو اب چھوڑ دو اس کا پیچھا بخش دو اس کا زندگی اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ رات کے اندیرے میں سہر کے کمرے میں کوئی آتا ہے جسے وہ دیکھ کر کافی گبرا جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رابیہ بیگم زامن پہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر وہ جادو گرنی آپ کی بی بی ہے تو پھر حریم آپ کی کیا ہے یہ بات سن کر زامن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان سنبال کے بات کیا کرو میں سہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا اس کے بعد رابیہ بیگم اس سے کہتی ہے اگر تم سہر کو طلاق دے دو تو میں تمہاری ساری گناہ ماف کر دوں گی تو زامن جواب میں کہتا ہے اگر مجھے اپنے گناہوں کو ماف کرنے کا شوق نہ ہو تو تو رابیہ بیگم کہتی ہے سمجھ جاؤ پھر جنگ شروع ہوگی تو زامن بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جنگ شروع ان سارے باتوں کی وجہ سے حریم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ زامن کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زامن تم ایسا مت کرو اور چھوڑ دو سہر کو جی دوستو آپ کو راما سیدیل تولا ساہاکایی پر موکی سے لگا جی دوستو آپ کو جی دوستو آپ کو